بلوچستان میں توفانی بارش اور سیلاف سے تباہی چوبیس گھنٹے میں مزید پانچ افراد جاں بہاک تیسرے سپیل میں امباد کی مجموعی تعداد اکس ہو گئی حادثات میں چودہ افراد زکنے ہوئے پی ڈی ایم اے کے مطابق سب سے زیادہ تباہی چمن میں ہوئی موسطہ بارش اور ریلے آٹھ رجانے لے گئے صوبے میں دو سوئے کیاون گھر مکمل تباہ انیس سو دس مکانات کو جزوی نقصان پہنچا تین پل اور چودہ سڑکی بہ گئیں ایک سو پندرہ جانور بھی مارے گئے پنجاب خیبر پختونخواہ سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش سے جلتھل ایک ہو گیا لاہور ملتان راجنپور سرگودھا اور بہاولپور میں بادل برس پڑے خانپور میں مکان کی چھت گرنے سے دو بچی زخمی روجان میں جھوپنی پر آسمانی بزوی گرنے سے ایک شخص جاں بہاک خیبر پختونخواہ میں بھی وقفے وقفے سے برساک مانسہرہ میں آسمانی بزوی گرنے سے دو سگی بھائیوں سمیت تین افراد جاں بہاک بھارت سے شروع ہونے والے نظام میں شدد آنے کی توقع وستی اور شمالی پنجاب میں بادل برسنے کا امکان لاہور سمیت پنجاب بھر میں برساک وزیر اعلی پنجاب پریم نواز کا پیش کی حفاظتی اور ضروری انتظام اقدامات کا حکم نکاسی آپ کے لیے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اور ایم ڈی واسا کو متحارک رہنے کی ہدایت کہا نکاسی آپ کے لیے تمام وسائل بروئی کار لائے جائیں لاہور اور دیگر شہروں میں ٹرافک روان دوار رکھنے کے لیے ضرور اقدامات کیے جائیں شہریوں کی مدد کے لیے ٹرافک وارڈنز فیلڈ بھی فعال انداز میں فرائصر انجام دیں نشیبی علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے عبر رحمت انتظامی غفلت سے گندم کے لیے زہمت بننے لگی سرکاری گوداموں کے دروازے بند پچاس فیصد سے زائد گندم کٹائے کے بعد کھلی پڑی ہے کنگی نامی بیماری گندم کے خوشے خالی کرنے لگی کسانوں کے پریشانیہ دگنی کاشتکاروں کا حکومت کو تین ہزار نو سو روپے فیبر میں فروخت سے انکار کہاں مہنگی بجلے اور ڈیزل کے سبب یہ گھاٹے کا سودا ہوگا اور پندرہ سو ارب روپے بیرون قرضوں میں ڈوبے خیبر پختون خواہ کی حکومت کی شاہ خرچیاں پابندی کے باوجود وزراء کی تنخواہوں مراد اور الاؤنس بل میں ترمیم کر کے اضافے کرنے کا فیصلہ سمری متارکہ مہکمہ کورسار ہاؤس رینٹ اور سبسٹی میں اضافہ کیا جائے گا سرکاری گھر نہ ہونے پر گھر کا قرائے ستر ہزار سے دو لاکھ ادا کیا جائے گا بل ترمیم کے بعد منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے